اور مسلم لیگ نون کے سیکیٹری جنرل اور سابق وزیر داخلہ حسن اقبال کا کہنا ہے کہ نہ اہل نہ تجربے کار نہ سمجھ اور غیر سنجیدہ حکومت ملکی سلامتی کے لیے شدید خطرہ بن گئی ہے حسن اقبال کا کہنا تھا کہ دس مہا کے دوران روپے کی قدر میں کمی کے بائیس کردوں کے بوجھ میں تین خرب سے زائد کا اضافہ ہوا ہے اور ہر پاکستانی کی گردن پر مزید سولہ ہزار روپے کا کرز چڑھا دیا گیا ہے اور پاکستانی مزید تیز فیصد قریب ہو چکا ہے عمران خان نیازی نے پاکستان کی معاشی خودمختاری کو سرندر کر دیا ہے عوام کو ریلیف تو در کنار اس سے بجینے کا حق بھی چھن لیا گیا ہے آئی ایم ایف پیکچ کی شرائط قریبوں کا ہی نہیں متوسط تبکے کا بھی حشر نشر کر دیں گی حکومتی پالیسیوں سے ابھی تو مہنگائی کا عذاب شروع ہوا ہے بات مہنگائی کا سنامی آئے گا